بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے تو اس کو ساتھ چیزیں حدا فرماتا ہے وہ ساتھ چیزیں کیا ہیں یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا وہ ساتھ چیزیں اگر کوئی شخص اپنے اندر محسوس کرے اور ساتھ نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لئے کھلے ہوئے ہیں کیا ہیں وہ ساتھ چیزیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کا اعتمام کر کے نوافل کا اعتمام کرتا ہے تو میں اس بندے سے اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ اس کا گمان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے اتا کرتا ہوں اگر کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت مراد ہے کہ اللہ بندہ دیکھے گا تو اچھی چیز دیکھے گا بندہ سنے گا تو صحیح بات سنے گا غلط باتوں غلط چیزوں گانوں سے دور رہے گا اس طریقے سے فاہش چیزوں کو دیکھنے اور سننے سے ان سب سے دور ہوتا چلا جائے گا اور غلط کام قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گا کہ میرا اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے اسی طریقے سے غلط چیزوں کو چھونے سے پکڑنے سے اس سے پہلے سوچے گا اسے خیال آئے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے اسی طریقے سے غلط چیزوں کو پکڑنے چھونے سے پہلے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا ساتھ چیزیں کیا ہیں ایک ایک غور سے سنیں اور جانیں گا دیکھیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش اور راضی ہوتا ہے تو اسے تحجت پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو تحجت کیلئے بیدار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا رہنا پسند فرماتے ہیں اور دوسری نشانی کیا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ تحجت کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں دیکھو میرا بندہ میرے سامنے بیٹھا گڑ گڑا رہا ہے رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کو تحجت کی آنسو بہت پسند ہیں بہت زیادہ محبوب ہیں قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اپنے رب کی سامنے کھڑا ہونے سے درہا یعنی قیامت کے دن جب ہوگا اللہ تعالیٰ کی سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے عمال کو کیسے لے کی کھڑے ہوں گے یہ چیز اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے اور نیک عمال کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لئے جنت سمار دیتے ہیں جس نے اپنی تمام خواہشات کو کچل کر اپنی میٹھی نید کو کچل کر کیا کر رہا ہے اپنے اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہا ہے اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے تحجت میں آنسو بخا رہا ہے تیسری نشانی کیا ہے کہ اگر کسی دن اس کی نید نہیں کھلتی اور نماز تحجت نہ پڑ سکا تو اس کو بڑا افسوس ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے کہ آج میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا باتیں نہ کر سکا آج میں اللہ کے سامنے رونا نہ سکا آج میں اللہ سے گفتگو نہ کر سکا اس کے اندر جب یہ چیز وہ محسوس کرتا ہے اس کے لئے نہیں کہ بس نہیں پڑی آج میری نماز تحجت چھوٹ گئی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے اسی طریقے سے نماز تحجت پڑھنے میں اس کو بڑا ہی مزہ اور لذت آتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں اپنی ساری تکلیفیں اپنی ساری پریشانیاں اس سے بیان کرتا ہوں جیسے ایک دوست اپنے دوست کو دکھ سناتا ہے جیسے ایک عورت ملنے والی اپنی سہیلی کے ساتھ گفتگو کرتی ہے کسی چیز کا خوف نہیں بلکہ بلا تکلف اللہ کے سامنے آ کر اپنے دکھڑے بیان کرتا ہے اپنی ساری تکلیفیں بیان کرتا ہے اللہ میں گنے گار ہوں میں مجرم ہوں پھر بھی تُو نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے اے اللہ میں خطاکار ہوں ظلم کرتا رہا پھر بھی تُو نے اپنی نعمتوں کی بارش کرتا رہا میں گنے گار اسی طرح کئی ساری باتیں اپنے اللہ سے کرتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالی اس بندے کو عطا فرماتے ہیں اللہ تعالی اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اس طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی دوران بڑا مزہ اور بڑی لذت ملتی ہے جو شخص نماز تحجت میں اٹھتا ہے پھر قرآن کی آجاتی مبارکہ پڑھتا ہے سورت فاتحہ پڑھتا ہے بڑے اتمنان بڑے شوق سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو یہ دفیق عطا فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ نواز تحجت پر میرے سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہے میں اس کا قرآن پاک پڑھنا سن رہا ہوں اللہ تعالی ہمارا قرآن کریم سنتے ہیں جب ہم پڑے ایک توسکون کے ساتھ اتمنان کے ساتھ تجوید کے ساتھ اور دل کے ساتھ لطف اور مزہ لے کر میں اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہوں میں اپنے مالک کا کلام پڑھ رہا ہوں میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ تفیق اللہ تعالی ہم سب کو اطاف فرماتا ہے جب ہم سے خوش ہوتا ہے اسی طریقے سے جب ہم سے اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی رحمت ہماری طرف تھوڑ کر آتی ہے جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے آیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ کو مان کرتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا مجمع سے بہتر یعنی اپنے فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اگر بندہ میری طرف ایک بار متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دھوڑ کر آتا ہوں یہ پوری حدیث میں میں نے آپ کو سنائی ہے تو ان چیزوں پر آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائے امین سمہ امین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں کمیٹس کریں اور سسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا چاہتے ہوئے ایک دفعہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشریف لازمی پڑھ لیں تھینکی